جشن اپنے آخری مللے میں ہے اور اس جشن کا جو تسک و احتشام ہوتا تھا وہ بھی آپ کے پیش نظر ہے سلوات بحمد والے محمد پہ شہزادی کے حوالے سے پہلے ایک مطلعہ ایک شیر بی بی کے حوالے سے شہزادی نہرِ اتش وفا کی ترائی ہے قیبلا نہرِ اتش وفا کی ترائی ہے قیبلا کیا خوب ایک بھائی ہے قیبلا کیا خوب ایک بھائی کو بھائی ہے قیبلا کہ اس کارلا شریک میں دونوں شریک ہیں اس کارلا شریک میں دونوں شریک ہیں بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے قیبلا بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے قیبلا بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے قیبلا خوب ایک بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے قیبلا بھائی بھائی جہاں یہنگ ہمیں پہنگ جو آسان ایک مطلع دو تین شعر بی بی کے حوالے سے ملازہ فرمائے خاص طور ردیف خاص طور سے ملازہ فرمائیے گا شاید کسی خاندر دو تین شعر شہزادی ہی کے حوالے سے ساری شعر ہے دخترِ حیدرِ کررہ تیرا کیا کہنا دخترِ حیدرِ کررہ تیرا کیا کہنا دھادیا شام کا دربا تیرا کیا کہنا دھادیا شام کا دربا تیرا کیا کہنا تُو نے یوں مل سوے عباس سبھالا بی بی تُو نے یوں مل سوے عباس سبھالا بی بی کہے اٹھے جا فر تیہا تیرا کیا کہنا کہے اٹھے جا فر تیہا تیرا کیا کہنا صاحبہ نے نظر تشریف فرمائے کہے اٹھے جا فر تیہا تیرا کیا کہنا اب یہاں سے شعر ملازہ فرمائے سلسلے سے بطور خاص کہ یودیا باپ کے انداز میں خطبہ تُو نے یودیا باپ کے انداز میں خطبہ تُو نے ہل گیا شام کا بازار تیرا کیا کہنا اب یہاں سے کی آیتیں دیتی ہے بھر بھر کے تُجھے داد سخن ملک لہجہ و گفتار تیرا کیا کہنا ملک لہجہ و گفتار تیرا کیا کہنا دھا دیا شام کا دربار عزیزوں یہ شعر خاص سوڑ دے دیئے گا لکنوں میں پڑھ لاؤں اس بات کا خیال ہے بطول خاص شعر دیکھیں گے شاید اسے کہ تُو نے ہی دل کو ازا خانہ کیا سہبہ کام دوسرا مصرہ کہ تُو نے ہی دل کو ازا خانہ کیا سہبہ کام قصرِ حساس کی میمار تیرا کیا کہنا قصرِ حساس کی میمار تیرا کیا کہنا دھا دیا شام کا دربار تیرا کیا کہنا تُو نے ہی دل کو ازا خانہ کیا سہبہ کام قصرِ حساس کی میمار تیرا کیا کہنا اب یہ شعر دیکھئے گا کی کھو گیا شہرِ ستم موت کے سناٹے میں کھو گیا شہرِ ستم موت کے سناٹے میں تیرا خطبہ ہے کہ تلوہ تیرا کیا کہنا تیرا خطبہ ہے کہ تلوہ تیرا کیا تیرا کیا کہنا دھا دیا شام کا دربار تیرا کیا کہنا دھا دیا شام کا دربار بھئی یہ شیر ملازف فرمائی یہ آخری شیر تلوہ خاص دیکھیں گے کہ گھر میں قاتل کے کیا بھائی کا ماتم جس نے گھر میں قاتل کے کیا بھائی کا ماتم جس نے تیرا کیا کہنا دھا دیا شام کا دربار تیرا کیا کہنا دھا دیا شام کا دربار تیرا کیا کہنا گھر میں قاتل کی کیا بھائی کا بھائی کا ماتم جس نے تُو ہے وہ پہلی ازادار تیرا کیا کہنا تُو نے ہائی دل کو ازاخہ نہ کیا سیوئی کا کسرِ حساس کی میمار تیرا کیا کہنا کسرِ حساس کی میمار تیرا کیا کہنا آج بھی قبرِ پیم بھائی سے یہ آتی ہے صدا آج بھی قبرِ پیم بھائی سے یہ آتی ہے صدا اے رسولوں کی مددگار تیرا کیا کہنا اے رسولوں کی مددگار تیرا کیا کہنا دھا دیا شام کا دربار تیرا کیا کہنا اے رسولوں کی پیم رسولوں کی رسولوں کی مددگار کہہ لیا ہوگا آپ نے ماشاء اللہ سے ہاں کہا سلوات محمد وعلی محمد ایک مطلعہ تین چار شیئر مولادا فرمائے بطور خاص دیکھیں گے شاید کسی خواب میں لیکن ملکی رے تیرا میں درے سے ادا ملکی رے تیرا میں درے سے ادا صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ ملکی رے تیرا میں درے سے ادا ملکی رے تیرا میں درے سے ادا صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ لو ان کی چکی چلانے سے کیا فائدہ دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ لو دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ لو اب یہاں در شیئر مولادا کیجئے گا شاید کسی خامل ہو کہ اپنے خوکی خرابی سے مجبور ہو کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو بال بغض علی کا ہے دل میں اگر حاجیوں سے مڑانے سے کیا فائدہ بال بغض علی کا حاجیوں سے مڑانے سے پوچھ لو بغض علی کا حاجیوں سے پوچھ لو حاجیوں سے پوچھ لو حاجیوں سے پوچھ لو حاجیوں سے پوچھ لو حاجیوں سے مڑانے سے کیا فائدہ بغض علی کا حاجیوں سے مڑانے سے پوچھ لو حاجیوں سے پوچھ لو حاجیوں سے پوچھ لو چھوڑ کر جس کو میدہ سے بھاگے تھے تم اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر پھر یہ جھنڈے اٹھانے سے کیا فائدہ اس علم کا غلط ہے اگر اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر رات بھائی اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر پھر یہ جھنڈے اٹھانے سے کیا فائدہ اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر اٹھانا غلط ہے اگر جب ہوا ہے نکیرین کا سامنا شیخ جی سے غضبناک ہو کے کہا زندگی بھر علی کو بھلائے رہے قبر میں یاد آنے سے کیا فائدہ زندگی بھر علی کو بھلائے رہے زندگی بھر علی کو بھلائے رہے زندگی بھر علی کو بھلائے رہے قبر میں یاد آنے سے کیا فائدہ یاد آنے سے کیا فائدہ زندگی بھر علی کو بھلائے رہے کہ یہ غدیری پر اندوں نے تے کر لیا کوئی سوے سقیفہ نہیں جائے گا جس چمن میں ولایت کی خوشب نہ ہو اس جگہ آشیانے سے کیا فائدہ جس چمن میں ولایت کی خوشب نہ ہو آخری بند اور آپ کی زہمت تمام ملادہ فرمائے کیاو کمبائی کے لقش قدم پہ جیو یوں نہ غصبی خلافت کے پیچھے مرو یوں نہ غصبی خلافت کے پیچھے مرو جب ولایت کا یہ شہد موجود ہے پھر تمہیں زہر کھانے سے کیا فائدہ جب ولایت کا یہ شہد موجود ہے جب ولایت کا یہ شہد موجود ہے اور اب آخری آخری شیخ مولا عباس کے حوالے سے فرمائے کہ آج پھولوں سے شبنم نے آکے کہا عشق عباس ہے زندگی کا مزا عشق عباس ہے زندگی کا مزا جب علم پر نچھاور نہیں ہو سکے شاخ پہ مسکرانے سے کیا فائدہ منکرِ خطرہ میں درِ سیدہ شاخ پہ مسکرانے سے کیا فائدہ منکرِ خطرہ میں درِ سیدہ موسیقا موسیقا موسیقا